دوست ہیں پروفیسرز ڈاکٹرز سی ایس پیس وہ آتے ہیں میرے پاس اور کئی ایسے سندھ کے سردار ہیں کیونکہ میں ممبر پر بات کر رہا ہوں اندرون سندھ کے آدمی بھی سنتے ہوں گے اور جو یہاں ابھی حکومت میں ہیں وہ بھی سنتے ہوں گے کہ کئی ایسے سندھ کے قومی سردار ہیں جن کو میں نے محبت میں شیعہ کیا ان کو قریب آنے دو کیونکہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ قیامت ہے کیا دین ہے کیا ارے جب وہ علی کو پہچان لیں گے تو از خدا آ جائیں گے حسین کو پہچان لیں گے تو از خدا آ جائیں گے کہ مقام حسین کیا ہے مقامِ علی کیا ہے یہ تو ڈھرا ڈھرا کر یعنی اتنا نوجوانوں کو ان بذرگوں نے ڈھرایا ہے یہ ہوگا قیامت میں قبر میں سان پائے گا اور پھر کیا کرے گا اللہ پچاس ہزار تن کا پچاس میرے پاس وہ کیسے رکھیا ہے ایک بدرگ کہ قیامت میں اللہ کھڑا کرے گا اور ملائکوں کو کہے گا پچاس ہزار تن کا پتھر لے کر آؤ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر اللہ اس کو زندہ کرے گا پھر کہے گا جاؤ پچاس ہزار تن کا پتھر لے کر آؤ ارے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو قیامت نام ہے یومِ حسین کا قیامت نام ہے یومِ علی کا نوجوانوں کو مت جراؤ موصوم کا فرمان ہے کہ ایسی تقریریں مت کرو جس سے انسان نا امید ہو جائے ارے تم نا امید بناتے ہو نو جوانوں کو پھر مزہم سے بھاگ نہ جائیں گے تو اور کیا کریں گے بات عقل میں آتی ہے ارے انسان کو اگر ایک کلوئی پتھر لگ جائے تو مر جائے گا یہ پچاس ہزار تن حیاء کرو خدا کا خوف کرو علم ہے نہیں میرے دوستوں نہیں اللہ بڑا قریم ہے اللہ تواب الرحیم ہے تواب کی معنی ہے بار بار توبہ قبول کرنے اللہ کو انسان کے مزاج کا پتہ ہے اس لئے ہم گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے یہ جو میں نے دین کی بات کی دین کی بات کی دین کی تو اللہ نے فرمایا ہاں اگر دین ہے تو پھر ایک بات ضرور ہے اللہ نے فرمایا پورے دین کی قیمت اہل بیت کی محبت ہے پورے دین کی قیمت میں میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں پورے دین کا اجورہ پورے دین آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک پورے دین کا اجورہ پورے دین کا اجورہ ہے اہل بیت کی محبت پورے دین کی قیمت ہے اہل بیت کی مودت اب جتنے مذاہب ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ آپ نے کپڑے دیئے ٹیلر کو آپ نے کپڑے دیئے درزی کو آپ گئے درزی نے کہا کہ میں ڈیڑھ سو روپے لوں گا اس کا اجورہ آپ نے اجورہ نہیں دیا آپ آئے اور وہ کپڑے پہن کر آپ نے نماز پڑھی ہر ہر فقہ کے مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ تمہاری نماز ہوئی ان کپڑوں سے کیوں اجورہ نہیں دیا اجورہ نہیں دیا ارے اگر تُو سو روپے اجورہ درزی کو نہیں دیتا تو توری نماز بیکار ہے اور تُو دین کا پورا اجورہ نہ دیں علی سے محبت نہ کریں پھر تمہاری نماز ہے کہاں ہے نعرہ ہیدر نعرہ نعرہ ہیدر 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 نعرہ ہیدر 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 نوجوانوں یہ ہے تبلیغ اسی کو کہتے ہیں اسی کو تبلیغ کہتے ہیں کہ ہم آل محمد سے اسی لئے محبت کرتے ہیں کہ نماز قبول ہو جائے ہم آل محمد سے اسی لئے محبت کرتے ہیں کہ روزے قبول ہو جائے حج قبول ہو جائے زکاة قبول ہو جائے پہلے اجورہ پھر عمل پہلے اجورہ پہلے ان سے محبت کرو پھر تمہارا ہر عمل قابل قبول ہے لیکن اگر پہلے اجورہ نہ دیا دیکھیں گے یہاں ادھار نہیں چلتی توجہ ہے میری گفتگو پر اور ہاں میرے دوستو یہی سبب ہے کہ میں نے پہلی رات کو روزے قبول ہے